ٹیٹینک کے بعد جزائر اور سمندر میں سیرو تفریق کرنے والے لوگوں کا اگر کسی شپ پر بھروزہ تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر کسے اسپیشنی برفیلے سمندر میں چلنے کے لیے بنایا گیا تھا ایم وی ایکسپلورر کی کارکردگی اتنی اچھی تھی کہ اس نے برفیلے سمندر میں پھسے کئی جہازوں کو بچانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا لیکن پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ تیس نومبر دو ہزار ساتھ کی رات اس جہاز کو سیاہ اور ویران سمندر کے بیچوں بیچ چھوڑنا اس جہاز کے کپسان کی مجبوری بن گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انیس سو ساٹھ میں سمندری راستے سے انٹارٹیکہ جانا تقریباً ناممکن ہوتا تھا کیونکہ وہاں سمندر برف سے بھرا ہوتا تھا اور ایسے حالات میں عام شپ پر وہاں جانا موت کو دعوت دینے جیسا ہی تھا سویڈش امریکی تاجر ایریک لونڈ بلیڈ نے انٹارٹیکہ کی سفر کو اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا اور ایک ایسی شپ بنانے کا ارادہ کیا جو بہ آسانی انٹارٹیکہ کا سفر کر سکے اس مقصد کے لیے ایک ایسی شپ تیار کی گئی جس کی لمبائی دو سو چالیس فٹ اور وزن تیس ہزار ٹن سے بھی زیادہ تھا اس شپ کو لونڈ بلیڈ ایکسپلورر کا نام دیا گیا اس شپ کا کمپریجن اگر مشہور زمانہ شپ ٹائٹینک سے یا پھر آر ایم ایس اولمپک سے کیا جائے تو یہ شپ ان سے چھوٹی تو ضرور تھی مگر طاقت اور مضبوطی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا یہ وہ پہلی کروز شپ بنائی گئی تھی جس کا مقصد پیسنجر کو انٹارٹیکہ کے برفیلے پانی کی سیر کرانا تھا نارملی یہ کام آم شپ نہیں کر سکتی اگر کبھی کسی نارمل شپ کو برفیلے سمندر میں جانا ہو تو اس کے آگے آئیس بریکر لگایا جاتا ہے لیکن یہ آئیس کلاس ون اے کروز شپ تھا یعنی اس شپ کو برف میں چلنے کے لیے آئیس بریکر کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کا فرنٹ ہیل اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے وزن سے ہی برف ٹوٹی جاتی تھی اس شپ میں ایک سو چار پیسنجر اور چوون کیریو میمبر کے لیے جگہ موجود تھی اس کروز شپ میں تمام لیکزری فیسلیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو ایم وی ایکسپولورر کے شان میں اضافہ کر رہی تھی کیونکہ اسے خاص طور پر انٹارٹیکا کے برفیلے سمندر میں سفر کے لیے بنائے گیا تھا اور وہاں موجود برف سے اس شپ کو محفوظ رکنے کے لیے اس کے ہل کو ڈبل لیئر میں بنائے گیا تھا لانچ ہوتے ہی یہ شپ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور اس پر سوار ہو کر لوگ انٹارٹیکا کی سیر کے لیے جانے کی خواہش رکھنے لگے اصل میں پہلے اس شپ کا نام لونڈ بلیڈ ایکسپولورر رکھا گیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شپ کے آنر بھی بدلتے رہے اور دو ہزار چار میں اس کروز شپ کو آخری بار ٹورنٹو بیس ٹریول کمپنی گیپ ایڈوینچر نے خریدا جنہوں نے اس کا نام ایم وی ایکسپولورر رکھ دیا تھا اس کے بعد یہ شپ کسی اور مالک کے قبضے میں نہیں آئے گی ایسا کسی کے ویم و گمان میں بھی نہ تھا دو ہزار ساتھ تک ایم وی ایکسپولورر انٹارٹیکا کے دو سو پچاس کامیاب سفر کر چکی تھی لیکن اسی سال کے نومبر میں اس شپ کو ایسے سفر پر روانہ ہونا تھا جہاں سے لوٹ کر یہ کبھی واپس نہیں آئے گی یہ نومبر دو ہزار ساتھ تھا ایم وی ایکسپولورر اپنے انیس روزہ سفر کے لیے بلکل تیار تھی اس کو ارجنٹینہ کے شہر اوسائیہ سے اسٹارٹ لینا تھا اور فاک لینڈ آئس لینڈ سے ہوتے ہوئے ساؤت جارجیا آئرلینڈ اور پھر انٹارٹیکا تک پہنچنا تھا 14 نومبر دو ہزار ساتھ کو ایم وی ایکسپولورر نے سو پسینجر اور چوان کیریو میمبر ایک بار پھر سے انٹارٹیکا کے اس حسین سفر کے لیے روانہ ہوئے یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ حسین سفر ان کو کسی مصیبت میں دھکلنے والا ہے ایم وی کا کیپٹن 49 ائر کے بینک ویمن تھے وہ ہزاروں بار اس برف سے دھکے سمندر پر شپ چلا چکے تھے اور اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے پسینجر خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے پر انٹارٹیکا کے شپ کیپٹن چاہے کتنے ہی ایکسپیرینس کیوں نہ ہو وہاں کی بدلتی کنڈیشن کی وجہ سے ہر بار مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر بار ایک نیا چیلنج ان کے لیے تیار ہوتا ہے اس سفر کے شروعات میں کیپٹن نے ایک حیران کن فیصلہ کیا وہ اپنے پلائن روٹ سے ہٹ کر ایک نئے روٹ پر شپ کو لے کر جانا چاہتے تھے کیونکہ کیپٹن کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید وہ زیادہ برف والے علاقوں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے شروعات کے دس دن بلکل معمول کے مطابق چل رہے تھے لیکن بائیس نومبر کی شام کو سورج غروب ہو رہا تھا اور پرسنجر اپنے اپنے کیبن میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اسی دوران ایم وی ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں انٹر ہو گیا جہاں پر کافی زیادہ برف موجود تھی کیپٹن نے انانسمنٹ کی کہ ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں اس لیے بار بار برف سے ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی اندھیری کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی رفتار کو کم کر کے فائیو نوٹ پر سیڈ کر دیا یعنی صرف دس کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ شپ آگے جا رہی تھی آہستہ آہستہ شپ پتلی برف کی لیئر سے نکل کر موٹی اور پرانی برف کی لیئر والے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کے دس بچ چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا آدھی رات کے وقت شپ اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی تب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا پھر معلوم پڑا کہ شپ ایک سخت برف کے توجہ سے ٹکرا کر رک گئی کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤسمنٹ کر رکھی تھی اسی وجہ سے کافی پیسنجر نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور سوتے ہی رہے کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ سے چلانے میں کامیاب ہو گئے ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجر یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سراغ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے سوئے ہوئے پیسنجر کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیمن میں پانی جمع ہونا شروع ہو چکا تھا کیونکہ پیسنجر کیمن جہاز کے نچلے حصے میں تھے اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا یہ دیکھتے ہوئے پیسنجر میں اچانک خوف کی لہر دوڑ گئی اور ہر کوئی ادھا ادھا جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا کیمن پانی سے بھر چکے تھے پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے لہٰذا کیپٹن نے فوراں شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بورٹ کو ڈیپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ایک طرف جھک چکی تھی کیریو میمبر جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے شپ اپنی منزل سے چھالیس کلومیٹر دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تھنڈا تھا اور یہاں کی تھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بورٹ پر زیادہ دیر رہنا ممکن بھی نہیں تھا اسی لئے کیپٹن نے ایم وی ایکسپلورر کے قریب موجود دیگر شپ کو ایس او ایس کے سگنل بھیجنا شروع کر دیئے آجتہ آجتہ پانی ایم وی ایکسپلورر کے سیفریٹر روم میں جمع ہونا شروع ہو گیا یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپ کی تمام مشینری موجود ہوتی ہے یعنی اسی روم سے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے اب ایم وی ایکسپلورر کی تمام ایلیکٹریسٹی بند ہو گئی برپیلے سمندر کے بیچوں بیچ اب ایم وی ایکسپلورر بلکل اندھیرے میں تن تنہا کھڑی تھی اس کے انجن بند ہو چکے تھے اور شپ صرف سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھی الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے کیپٹن نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے انجن کو مینویل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی خوش خدمتی سے انجن ایک بار پھر اسٹارٹ ہو گیا کیریو ممبر نے شپ کو خالی کرنے کا پروسس مزید تیز کر دیا کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد چار لائف بوٹس میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کیریو ممبر شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن آخر کار انجن ایک بار پھر سے بن ہو گیا اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بھر رہا تھا کیپٹن کو اب جل از جل کوئی فیصلہ کرنا تھا لہٰذا کیپٹن اور کیریو ممبر شپ سے اتر کر لائف بوٹس میں سوار ہو گئے اب یہ دیر سو سے زیادہ لوگ لائف بوٹس میں موجود ٹھنڈے ترین صدرن اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے جبکہ ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل بنا رہی تھی اگلے چار گھنٹے تک یہ انتظار جاری رہا اور آخر کار ایک شپ ان کو بچانے کے لیے پہنچ گئی یہ نورپ نورپ شپ تھی جسے کیپٹن نے ایس او ایس کال دی تھی تمام لوگوں کو کامیابی سے بچا لیا گیا لیکن ایم وی ایکسپولورر کا نصیب سمندر میں ڈوبنا ہی لکھا ہوا تھا ایم وی ایکسپولورر کے حادثے پر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نقصان کیپٹن کی غلطی کی وجہ سے ہوا کیونکہ کیپٹن نے جس برف کو پہلے سال کی پتلی برف سمجھ کر شپ کو اس علاقے میں داخل کیا اصل میں وہ کئی سال پرانے برف کی موٹی لیئر تھی آج ایم وی ایکسپولورر کا شپ بریکر سمندر کی تیرہ ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پتہ نہیں ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس انفارمیٹیو اور شاندار ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ